اٹھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر جو ہے گستاخِ نبی اے کاش مل جائے اگر پھار دوں گا اس کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر جو ہے گستاخِ نبی اے کاش مل جائے اگر پھار دوں گا اس کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر پھر بھی نکلے گا مجاہد کی زبا سے یا خدا جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آئیے میرے دوستو اس بستی کا یہ دیکھئے چچا یہ چچا کو شیر سمجھ میں آیا کہ ایناؤنسر کو بھی نام دیا جا سکتا ہے صرف شاعر کو نہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے مگر میتا یہاں کے روز بریانی میں رہتے ہیں تو آپ لوگ اگر اس بریانی میں رہی ہیں تو تھوڑا سا لہنکہ بول دیجئے سبحان اللہ اور حضرت کو آپ کے حوالے کر دوں گا ایک شیر پڑھتا ہوں حضرت کے دعائیں لینے کے لئے مجھے بھی دیں شاید آپ کی دعائیں مل جائیں ہم کبوتر ہی جو تیبہ کے اڑانے لگ جائیں شیر دیکھیں گے ہم کبوتر ہی جو تیبہ کے اڑانے لگ جائیں یہ جہازوں کے جو مالک میں تھکانے لگ جائیں تھوڑا بولیے سبحان اللہ شیر ضروری ہی کہ آپ سب سے بگر سوچے سمجھے بھی بولیے سبحان اللہ ہم کبوتر ہی جو تیبہ کے اڑانے لگ جائیں یہ جہازوں کے جو مالک ہے تھکانے لگ جائیں ارے پڑھ کے دم کر دوں عقیتت سے جو ایک بار درود شیر جنگل کے میرے پاؤں دبانے لگ جائیں بڑھ کے دم کر دوں عقیتت سے جو ایک بار درود شیر جنگل کے میرے پاؤں دبانے لگ جائیں اب آپ حضرت دات دیں یا نہ دیں حضرت کی ایک واہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہہ دینا میرے لیے سمجھے کہ میرے شائری کی محراج ہوگو یہ بہت بڑی بات ہے پوری میڈیا میرے سامنے پوری دنیا دیکھیں گے اللہ ماہ کے چہرے پہ زیرے لب مسکران یہ میرے شائری کی کامیابی کی زمانت ہے شیر دیکھ لیجئے ہم کا بھدر ہی جو طیبہ کے اڑانے لگ جائیں یہ جہازوں کے مالک ہے تھکانے لگ جائیں اتنے اعصاب ہیں آقا میں کے گنتی ہی نہیں اتنے اعصاب ہیں آقا میں کے گنتی ہی نہیں ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں اور یہ جو بے جان سے پتھر ہے کبھی قسمت سے یہ جو بیجائے سے پتھر ہے کبھی قسمت سے ان کے ہاتھوں میں جو آ جائیں تو کانیں لگ جائیں یہ جو بیجائے سے پتھر ہے کبھی قسمت سے ان کے ہاتھوں میں جو آ جائیں تو کانیں لگ جائیں یہ شیر پڑھا چارہ تھا میرے دوستوں کے نات کا عجر جو دنیا میں طلب کرلوں میں میرے پیچھے میں آپ قدرت کے خزانے لگ جائیں آپ کا عجر جو دنیا میں طلب کرلوں میں میرے پیچھے میں یا قدرت کے خزانے لگ جائیں ہب کا بھوتر ہی جو طیبہ کے اڑانے لگ جائیں حضرت کی ایک خواہش ہے راہت اندوری صاحب کا ایک شیر ہے میں وہ سنا کر حضرت کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اردو عجب کے ٹائگر اندور کے ایک شاہد ڈاکٹر راہت اندوری نے کہا اگر خلاف ہے ہونے تو جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہے ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے ارے سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے سبی یہ دیکھ رہے ہیں جو رامان بھائی کا دیکھ رہے ہیں جان ہے بہت جان ہے یہ کیا کہتا ہے کہ راہت اندوری کا شیر ہے کہ اگر خلاف ہے ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ بات جب منصور عثمانی تک پہنچی دنلی کے شاعر تک تو انہوں نے کہا ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے جہاں ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے یہ بات جب مرادبات پہنچتی ہے تو حاسب سب دوسری نے کہا کہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شاہد تھوڑی ہے رسول پاک کے جیسے کسی کی شاہد تھوڑی ہے میاں ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے ارے نبی کے نام لے واہیں نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کے نام لے واہیں نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے مہراشترہ کے شاعر فرحان دل مالک نتک پہنچتی تو انہوں نے کہا کہ زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہے وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے یہ بات جب خیر آباد پہ ہوتی ہے کہ سبھی کا عرش کی تختی پہ نام تھوڑی ہے میرے نبی کا کوئی ہم مقام تھوڑی ہے صحابہ جتنے ہیں سب سادگی کے قائل ہیں ابو لہب کی طرح تام چھام تھوڑی ہے صحابہ جتنے ہیں سب سادگی کے قائل ہیں ابو لہب کی طرح تام چھام تھوڑی ہے یہ بات پرہتستان سے ہوتے ہوئے جب ہمارے سیتہ مڑی پہنس کی ہے تو آپ کا خادی مجاہد حسنین ابھی بھی کہتا ہے کہ مجاہد لاکھ کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے مجاہد لاکھ کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے آپ آہی جو پاؤں سے ہے زہن سے معذور تھوڑی ہے مجاہد لاکھ کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے آپ آہی جو پاؤں سے ہے زہن سے معذور تھوڑی ہے ہزاروں میل کی دوری بتا کر کے اڑھراتے ہو ہو سچا عشق دل میں تو مدینہ نور تھوڑی ہے ہزاروں میل کی دوری بتا کر کے اور ڈراتے ہو وہ سجا عشق دل میں تو مدینہ دور تھوڑے ہیں بہت بہت شکریہ میرے دوستے آئیے اس بستی میں میرے خیال سے جیسا کہ حافظ جی نے بتایا ناظرین صاحب نے بتایا کہ پہلا حافظ قرآن اس مدرسے سے نکلا ہے اللہ تعالی نے اسلامت رکھے لگ رہا ہے ایک آت شیرہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ایک شیرہ اور داگ دوں گا تو حافظ سحیل بن ابو صدیق جو اسی گاؤں کا ہے میں گزارش کروں گا ان کے والد صاحب کو کی وہ تشریف لائیں اور حضرت سے گزارش کروں گا کہ دست مبارک سے ان کے سروں پر پگڑی باندھی جائے دستار فضیلت کی شان دیکھئے دستار فضیلت کی شان دیکھئے دلہ بنے رسول کے مہمان دیکھئے یہ دیکھئے بہت بڑی بات ہے حضرت مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھوں اور دگر اشٹیز پر شخصیات اور مدرسے کے اسٹاپ جو اسطاد ہے جنہوں نے پڑھایا ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا ہاتھ لگا دے اس کے بعد شیخ شارک بن قطب الدین نارا ہے تکبیر جلسہ دستار بندی کالی کا کنڈور پراثم چھترو آج سات بوچھر آٹ بوچھر مدرسہ چلچے جے آج کے نظیر دیکھا گے لو جے ای پراثم چھترو آج کے ای گرامر چھترو تویری ہوئی چے انشاءاللہ آمرا سوائی دعا کوری آمین یہ پگڑی ہے بیگ ہے اور تسبیح ہے مزواق ہے کتاب ہے اور یہ رمال بھی ہے نارا ہے تکبیر شاروخ علی مٹیہ بروج کلکتہ سے اب یہ دیکھئے شیخ معصوم بن زیعوددین کھڑکپور سیکھ معصوم حافظ معصوم کھڑکپور کے رہنے والا یہ تین بچے ہیں ماشاءاللہ آمین نارا ہے تکبیر آمین اور ای پاگڑی دیا جارہ دیئے چھے اللہ تبارک تالہ تا دیر منسکہ من اللہ پرانکور بین انشاءاللہ آمین ای خبر جن نے آج کے جے خواہ تویری ہوئے چھے پینڈلر جن نے مائیکر جن نے بہو لوگ تا امدامت کورے چین جانے ہیں مادرہ سا سواجو کی تا سواجو چلے وہ ایک ایک عدد قرآن کریم بھی دیا گیا ہے اللہ تعالی انہیں حافظ باعمل بنائے آمین اللہ تعالی ہم سب کو حافظ کی قدر کرنے والا بنائے آمین اللہ تعالی ہم کو قرآن بہترین سے پڑھنے والا بنائے آمین وَلَقْذُ بِالْتَجْوِيدِ حَتَمٌ لَازِمٌ مَلَّمْ يُجَوِّدُ الْقُرْآن قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے جو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے اللہ کہے کہ ہمارے روابط اچھے قرآن اچھے حافظ قرآن سے ہو جائے اور اچھے انداز میں پڑھیں جناب حضرت مولانا سہین العابدین صاحب کو بہت دنوں کے بعد مجھے ملنے کا موقع ملے سننے کا بھی موقع ملے گا بہت زبردست خطیب ہے آپ کے بنگلہ میں انشاءاللہ وہ بولتے ہیں زبردست بولتے ہیں انشاءاللہ یہ علاقہ ان کا ہے میں آپ کے حوالے کر دوں گا چونکہ آئیے میں ایک شیر پڑھ دیتا ہوں مدرسے کے حوالے سے اور حضرت حفظ حشمت علی صاحب بیٹھ جائیں آپ تھوڑی در کے لیے ایک چار مسرے سن لیجیے گا اجتماع تازہ ترین آپ کے لیے حشمت علی صاحب کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم تھوڑا سا بول دیں دھیرے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا آپ سمجھا کہ بنگلہ میں دھیرے کا مطلب تیز ہوتا ہے ہے کی نہیں میں تھوڑا سا راؤں جا رہا ہوں ہے کی نہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے سچے لوگ ہیں ایک مرتبہ ایک ہسپیٹل کے اندر بیمار پتنی نے اپنے پتی سے کہا کہ اگر میں مر جاؤں گی تو تم کیا کرو گے تو ان کے پتی دیو نے کہا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا بیگام تو پتنی نے کہا کہ کان قریب لائیے تھوڑا کہ سچ بتائیے کہ خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے دوسری شادی تو نہیں کریں گے تو پتی دیو نے کہا پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے ہے کی نہیں